السلام علیکم good morning guys میں سو کے اٹھا اور ماما بتا رہی ہیں صبح سے چار پانچ لوگ آ چکے ہیں منی کو لینے کے لیے سین ایسا ہے منی کو ہم لوگوں نے کمپلین کر دیا اور ویل فیر کے حوالے کر دیا کیونکہ ہمیں تو پتا نہیں ہے آج کل بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو بھی کہیں اس طرح کی بچی پڑی ہوئی ملے تو guys آپ لوگ kindly پولیس ٹیشن میں کمپلین کریں اور اس کو بچی کو ویل فیر کے حوالے کر دیا پولیس کے حوالے کر دیا بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں بھئی ہمارے گھر تو تقریباً لوگ آ رہے ہیں بول رہے ہیں ہمیں دے دو ہم ایڈ آپ کر لیتے ہیں تو ایسا بیسا کوئی سین نہیں ہم نے ویل فیر کے حوالے کر دیا اور سین ایسا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد بھئی پیکنگ شیکنگ بھی ہو گئی ہے اور ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہیں مجھے ہر بار نہیں لے کے جاتے ہیں کالیج کون جائے گا گھر کے کام کون کرے گا علی کے نوڈل کھا ہے نوڈل لے کے آؤ چل دی اپنے علی نے تو بھائی کھانا بھی نہیں کھایا اور ہم لوگ سعی طرح ریڈی بھی نہیں ہو یہ کیا چیز ہے یہ ہمیں زہر پلا رہا ہے گائز ہم لوگ نکل رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں مینی زو مینی زو پاپا تو پہنچ گیا ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہیں پاپا کار شاہر نکال رہے ہیں چلتے ہیں فٹا فٹ سے مینی زو اور اس کی لوگ کو بھی کرتے ہیں اسے سٹارٹ ویلکم بیک پاپا تو ہمیں چھوڑ کے جانے کے چکروں میں تھے بھائی ہم نے پکڑ لیا پاپا کو چلو 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 سمان رکھ یار عبداللہ پیٹس کو کھانا شانا دے دینا ٹھیک ہے آج میرا خیل چڑڑی لال بھی نہیں آیا سہی ہے جا کے کالیج کی کھاں سے چھوٹی ہیں ہم لوگ کل واپس آ جائیں گے صرف ایک دن کے لیے جا رہے ہیں اور علی کو دیکھو بھائی نوڈلز ماما سے ڈبے میں پیک کروا کے لائے گاڑی میں بیٹھ کے کھائے گا چلو یار مینی سے تو ہم گئے ہی نہیں مامو بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اکرلا اوکی اللہ حافظ چلو بھائی پاپا فیول فول کروا رہے ہیں اور علی کو تو بھوک لگ رہی ہے تو علی کے نوڈلز کی انبوکسنگ کرتے ہیں گراہ نہیں دینا پتہ چلے پروگرام سارا نا گاڑی میں ہی وڑ جائے آپ کے اوپر وڑ سکتا ہے میرے اوپر وڑا نا تو پھر میں آپ کو کھانے بھی نہیں دوں گا اوہ 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 ارام سے ارام سے ہم نے یہ بیچ والی سیٹ کھول لی ہے اور اس کے اوپر رکھ دیا تھوڑی سی جگہ سے ایک منٹے ایک منٹے اور مجھو تو لگ رہا ہے پروگرام کئی وڑی نہ جائے آرالی نہیں نہیں بیچ سے نہیں مارنا میں آپ کو کھول کے دیتا ہوں اور آپ لوگ سوچے رہو گے ہم لوگ اسلامباد کیوں جا رہے ہیں چھوٹا سا کام ہے ہم لوگ اسلامباد تو ہم لوگ ایک دن رکیں گے اسلامباد کام شام ہمارا بس آپ لوگ دعا کرنا کہ ہو جائے اور اسلامباد سے آ کے پھر ہم لوگ جائیں گے کراچی میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارا ڈائیوانڈ پلے بٹن پہلے ہم لوگ اپنے ڈائیوانڈ پلے بٹن کا ویٹ کر رہے تھے اب ہمارا ڈائیوانڈ پلے بٹن ہمارا ویٹ کر رہا ہے بھائی کراچی میں تو جانا تو پڑے گا کھول لیا اور گائز آپ لوگ کو کوئی اور بات بتاؤں میں نے کبھی نوڈلز کھایا ہی نہیں ہے بھائی کبھی نوڈلز نہیں کھایا یہ علی ممی ڈیڈی بچہ بناوا ہے یہ نوڈلز کھا رہا ہے یہ تو جنگلیوں والے کام سٹارٹ کر دی ہیں علی نے کھولیں رہے ہیں بھائی ایسے کیا کر رہے ہیں بھائی چلو چلو آرام سے گرانی دینا دیسے جگھاڑ کرنا پڑے گا گار گاڑی میں نہیں گرانا آپ ورنہ پاپا سے ڈان پڑے گی آپ کو بھی اور مجھے بھی مذہر ہیں نہیں میں نہیں کھا رہا علی نوڈلز کھا کے گاڑی میں مست ہو کے سو گیا اور ابھی میں دیکھ رہا تھا بھائی علی کے ہاتھ دیکھ رہا تھا اتنی بھائی چھوٹے لگیں گے دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھو کتنی بھائی ساپکو چھوٹے لگیں اور کوئی بوڑی کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ علی بھائی ساپکو چھوٹے نہ لگیں یہ دیکھو آنکھ پہ بھی کٹ لگیں سر بھی اتنی جگہ سے پھٹے میں بھائی ساپکو سکون ہی نہیں ہے اتنا شرارتی بچہ بھی تو یہ مجھے سویا ہے آسے موٹر ویسٹارٹ ہو گیا میں تو گاڑی میں ہی سو گیا تھا ابھی ایک جگہ ہم لوگوں نے سٹے کیا مغرب کی آزانے بھی ہو گئی ہیں تو یہی پہ مغرب کی نماز عطا کرتے ہیں اور بھائی بہت سردی ہے یہاں پہ تو اسلامباد اگریباً صرف یہاں سے ایک ڈیٹھ گھنٹے کا راستہ یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ سر بھی لگ رہی ہے ہم لوگ تو کوئی کوٹ شوٹ بھی پہن کے نہیں آئے چلو ٹھیک ہے پہلے نماز عطا کرتے ہیں پھر آپ کو کوئی چیز چیز بھی دلا جاتے ہیں میں تو بول رہا ہوں اس بابا سے نملاقات کر رہے ہیں ہم لوگ کافی دن ہوگا اس بابا سے ہم لوگوں نے ملاقات نہیں کی اس کے اندر کیا ہے ہوئے 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 اسیس جیپس ہم میل انجوائے کرتے ہیں اسلامباد ہم لوگ پہنچ گئے تھے پانچ چھ گھنٹے سفر گیا بھائی میری نہ تھوڑی طبیعہ شبیت خراب ہو گئی تھی سر میں درد ہو گیا تھا تو بھائی آ کے نا میں نے تھوڑا ریسٹ کیا ہم لوگ اپنی انٹی کے کر آئے ہیں اور یہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ہے حمزہ حبشی سے حمزہ حبشی کیسے ہو ٹھیک ہو یار ہمارے سبسکرائبرز یاد کر رہے تھے بول رہے تھے کانگ ہے وہ جو سب کچھ ٹھوز جاتا تھا تو فائنلی گائز مل گئے ہیں ہم لوگوں کو ہڈیاں بھی کھا جانا تھا اور بھائی یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے دیکھو میں نے چیکنے شیکنے پہن لیا آگے اسلامباد میں چلو چلو اور آج کی پارٹی جو ہے وہ ہمیں حمزہ دے رہا ہے بھائی بھائی ہمیں بھی کچھ کھانے کا ملے گا سارا خود ہی کھا لے گا خود ہی پھر لے گے جو جا رہا ہے ہڈیاں بھی کھا لے گا اورے میرا ماسک کھا ہے بھائی یہاں پہ ماسک پہن کے جانا پڑے گا باہر ناک میں میری ماما نے بھائی جہاں بھی نکلو اور ہم لوگ جا بھی حمزہ کی فراری پہ رہے ہیں ہم لوگ کو ماسک ضروری پہننا پڑے گا حمزہ کی فراری حمزہ کی فراری اور آپ لوگ کو ایک چیز دکھاؤں اللہی نے کتنی شیٹیں پہنی ہیں ایک دو یہ تین آپ نے بھی تین نہیں پہنی ہیں بھائی ہاں میں نے بھی تین پہنی ہیں تو ماسک بھی پہن لے اوہ 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 آج کافی دینوں بعد ہم لوگ فراری پہ سفر کریں گے بھائی پیٹرول شیٹرول تو ہے پتہ چلے پیدل ہی جانا پڑے اس کو دھکا لگا کے ساتھ یاد ہے بھائی حمزہ کی فراری ریڈی ہے چلتے ہیں بھائی چل حمزہ اوہ 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 بھائی میں پورا نیچے چلا گیا ہوں اس کی سیٹ ایسی ہے بھائی پورا نیچے ہوں اور پھل سالناٹا کوئی بھی نہیں ہے صرف ہم لوگ گھوم رہے ہیں اس فقط کیسے آگا ہے آرڈر سوڈر کر دیا حمزہ کو بھائی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور حمزہ کے کام چک کرو کیچپ کھا لے گا اوہ بھائی کیچپ کھا رہی ہے تیسٹ کھا اوہ بھائی کچھ تو چھوڑ دیا کر اس نے اپنے لئے جوس بھی مانگوا لیا اور کیچپ کھا رہا ہے اسے بولتے ہیں ریال حبشی سارے لوگ ادھر ہی دیکھنا ہے یہ کہاں سے آیا کون سے جنگل سے آیا جنگل پور سے آیا جنگل پور سے نہیں یہ ساؤت افریقہ کے جنگل سے آیا آرڈر ہمارا آگیا ہم لوگوں نے پیزہ آرڈر کیا تھا بڑی لیول کا پیزہ اور ساتھ میں ہم لوگوں نے چکن پیسیز آرڈر کیا تھے اور چپ چپ سے ہوں اوہ بھائی چپسی گرا دیا میں نے تو اور یہ جب سے آیا نا بھائی ہم لوگ جب سے یہ کولڈرنگ پی رہا ہے اوہ بھائی بس کر جا بھائی بھائی یہ لوگ بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں بھائی اس کی پیٹ نہیں ہے اس کا ٹینک ہے دوبارہ مانگوالی چلو یار سٹارٹ کرتے ہیں تیز تو کریں یہاں پہ نا ریفیل فری ہے جتنی مرضی پیو ہوئے 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 بس حمزہ تو تو نہیں کھا رہا نا یہ تو کھل جاتی ہے حمزہ نے تو ہاتھ سے اسٹارٹ کر دیا میں بھی اپنا پیس نکالتا ہوں اور ٹیسٹ مارتے ہیں ہوئے 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 اندر بھائی چیز سے فل ہے پیزہ ہوئے پیزہ شیزہ کھالی اور بھائی مجھے تو سردی بھی بہت لگ رہی ہے اب چلتے ہیں پھٹا پھٹ سے گھر نکال حمزہ بھائی رات کو کھانا چاہنا کھا کے گھر آکے ہم لوگ سو گئے تھے ابھی سو گئے اٹھنے بلکہ سو ہی رہے تھے لیکن حمزہ کے جو خراتے ہیں وہ ہم لوگوں کو سونے نہیں دی رہے بھائی رات کو حمزہ نے اتنا ٹھوس لیا تھا لگتا ہے کچھ گلے میں فنس گیا حمزہ کے علی بھی اٹھ گیا ہے میں ابھی اٹھ گیا ہوں حمزہ بھائی سب مست ہو کے سویا بھائی خراتے چک کرو اس کے بھائی بھائی سونے دے ہم لوگ کو یا خود بھی اٹھ جا بھائی اتنی زور زور سے خراتے لے رہا ہے جو رات کو ٹھوسہ دے وہ تیرے گلے شیلے میں تو نہیں فنس گیا گئی اٹھ رہے ہیں اٹھ جا بھائی اٹھ جا چل پھر نکلتے ہیں کہیں ناشتہ ریڈی ہو گیا ناشتے میں ہمیں انڈا سلائس ہیں تو کرتے ہیں بھائی فٹ آور سے اپنا صبح کا ناشتہ ناشتہ کر لیا تھا اس کے بعد حمزہ اپنے کام سے چلا گیا تھا میرا بھی کل کا سارا کام پینڈنگ پہ تھا میں نے اپنا سارا کام شام کمپلیٹ کیا ایڈیٹنگ شایڈیٹنگ کی ابھی میں فری ہو گیا ہوں حمزہ بھی اپنا کام شام کمپلیٹ کر کے آ گیا اور پاپا اپنے ایک کام سے چلے گئے ہیں پاپا کو بھی ایک چھوٹا موٹا کام تھا تو ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی بھائی بھائی حمزہ کی فراری پہ گھومنے پھرنے کے لئے حمزہ بھی ریڈی ہو گیا اور یہاں پہ سردی تو بھائی یہاں پہ پر شپ پہنا پڑتا ہے اور علی کے سائز کپر نہیں تھا تو علی کو بڑے سائز کا ہم نے اپر پہنا دیا پہنچ آکے ہم لوگ اتار دیں گے چلو چلو نکلتے ہیں حمزہ کی فراری ریڈی ہے ہم لوگوں کو اسلامباد کی سیر کروانے کے لئے یہ تو بھائی بھائی پورا نیچے چلا گیا آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ پروگرام نہیں بڑا دینا حمزہ آرام آرام سے چلانا ہم لوگ آئیں بڑے لیول کا پارک اور یہاں پہ بہت ساری تاریخی چیزیں بھی ہیں یہاں پہ سویمنگ پل بھی بناوا ہے سویمنگ پل تو نہیں ہے گٹر کا پانی ہے حمزہ لگا چھلانگ اس میں میں تو بول رہا ہوں تم دونوں کو یہاں ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں بوٹنگ شوٹنگ کرنی ہے ابھی پہلے آگے چلتے ہیں بھائی یہ کیا بناوا ہے یہاں چلیں جنگل یہاں چلیں جنگل بیرکس میں چلو واپسی میں چلیں گے پہلے آگے گھوم پھر کے آتے ہیں ٹھانگا بھی ہے ٹھانگا بھی ہے بھائی یہاں پہ سویکل بھی اچھاک کرو گا یہاں پہ بڑی لیول کی چیزیں بہت شغل لگنے والا اور یہاں پہ بہت ساری تاریخی چیزیں بھی ہیں کیا چیز سائیکلنگ کرو گے چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پہلے آگے دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ جا کے نہ آگے جا کے تاریخی چیزیں دیکھتے ہیں پھر یہاں پہ شغل ملہ کرتے ہیں بڑا بھی مزہ آنے والا پارک کے اندر ہی ایک آرمی ایڈیٹوریا میں ٹکٹ شکٹ پکڑ کے ہم لوگ آ گئے اور یہاں پہ چاروں طرف آپ لوگ کو فائٹنگ ٹینک نظر آ رہے ہوں گے سارے فائٹنگ ٹینک ہیں اور علی کہاں چلا گیا وہ علی کے کام چک کرو بھائی صاحب علی تو ٹینک پہ بھی چڑ گیا ہے علی گر گران نہیں جانا میں تو بول رہا ہوں ہم لوگ چلتے ہیں فلسطین فلسطین کی مدد کرنے کے لئے اسرائیلیوں پہ حملہ کرتے ہیں ٹینک سے کیا بولتے ہو چلیں فلسطین ٹینک نکالتے ہیں اور فلسطین چلتے ہیں ٹینک لے گئے اوہ یار میں بھی چڑھوں اوپر مجھے لگتا ہے یہ بہت پورانے ٹینک سے چیک کرو میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھاتا ہوں میں بھی اوپر چڑھ گیا ہوں انجن چیک کرو گا اس ٹینک کا جی بھائی یہ ریال ٹینک ہے اور بھائی بندے تو ٹینک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی ٹینک کے اوپر چڑھ گئے ہیں ٹینک کی سیٹ یہی چلو بھائی ٹینک کی سیٹ پہ بھی بیٹھ کے چیک کرتے ہیں فلسط ٹائم آج اور یہاں سے یہ دیکھو یہاں سے فائرنگ شائرنگ کرتے ہیں یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں یہ دیکھو کنٹرولنگ سسٹم لگاو ہے سارا ٹینک کا میں ٹوپ دبا رہا ہوں یہ ڈائرہ کرتے ہیں اسرائیلوں کے پر جاگا نہیں علی ہاں پھینک دو اسرائیلیوں کے پر تو پھینک دو اسرائیل تبا ہو گیا گائز یہاں میں بیٹھتا ہوں یہ بھائی یہاں پہ تو سیٹ کا سسٹم بھی دیا آگے پیچھے کرنے کا ہمزہ بھی آگیا ہمزہ بھائی تیرے وزن سے کہیں ٹینک کی نہ گر جا ہے بڑے لیول کا ٹینک ہے چلو یہ والے ٹینک تو ہم لوگا نے دیکھ لیا اور بھی ہاں پہ بہت سارے ٹینک سے یہاں پہ آدمی کی جیپس چھڑی میں ہیں گاڑیاں شادیاں ہی 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 کیا بولتے ہو ہی 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 چلو چلو نیچے ہوترو چلو علی نیچے اترو اچھا یہ ٹول باکس ہے چیزیں بھی زہن رکھتے ہیں چلو علی نیچے اترو یہاں پہ بھی مستیاں سٹارٹ ہو گئے گرگران ہی جانا بھائی جمپ ہی کرنی پڑے گی ٹینک کے اوپر سے جمپ کر دی ہے اور یہاں پہ بہت ڈڈ ڈڈ ٹینکس کھڑے میں تو آپ لوگ سارے ٹینکس ہم لوگ دکھاتے ہیں آرمی کی چوکی بھی ہے آرمی کی چوکی کے اندر بھی ہم لوگ جائیں گے اس سے پہلے یہ والے جو ٹینک ہے یہ بڑا مست قسم کا ٹینک لگ رہا ہے چلو اس ٹینک کے اندر چلتے ہیں چلو 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 راستہ بھی بناوا یہ رہا راستہ چڑ جاؤ چلو چلو بھائیس ہم لوگ ٹینک کے اوپر چڑ گئے اندر سے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا انجن بھائی گیر شیر لگے میں پرانے ٹینک کھڑے میں کر دو حملہ بھائی خود ہی آپ کا آپ کا ہی پروگرام نہ بڑ جائے بڑے لیول کے ٹینک ہیں گیٹ بھی بناوا یہ دیکھو چھوٹا سا گیٹ ہے علی ٹینک کے اوپر چڑ گیا علی نہیں کرو مستیاں علی ٹینک کے اوپر چڑ گیا بولا فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں بس صحیح ابنی سے آجاو یار یہ والا تھوڑا نیو ٹینک لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس ٹینک میں مجھے جانا پڑے گا آجاو علی اس پہلے ٹینک میں میں چڑ گے دیکھتا ہوں اوہ چڑ گیاں باہر سے نیو لگ رہا تھا اندر سے تو بھائی دیکھو صرف گھیر والا لیور ہی نظر آ رہا ہے باقی ہوئے آگیوں میں اندر میٹر شیٹر سارے ہٹا لیا یہ را لیور گھیر شیر لگاتے ہیں ٹینک چلا رہا ہوں علی کے کام چکر ہو ٹینک سے چلانگ لگا رہا ہے علی گر نہیں جانا ہوئے لگا دی چلانگ دیکھو علی ڈرتا ہی نہیں ہے شیر بہادر بچہ ہے چلو 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 میں اترتا ہوں ٹینک سے آپ لوگوں کو اور بھی بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں ہم لوگ ایک میرے ڈلی ہوئے یار میں اتروں کیسے ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے اور میرا ہی پروگرام نہ وڑ جائے بھائی ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اور میچوکی اندر چلتے ہیں چلو آرمی چوکی دیکھتے ہیں اندر سے کیسی ہوتی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بہت پرانی آرمی چوکی ہے اور اس کے اندر ایک پورا سسٹم لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں تاریں ساریں یہ میرا خیال پورانے کمپیوٹر شمپیوٹر یہاں لگے ہوئے تھے یہاں سے بیٹھ کے سارا نا سسٹم کنٹرول کرتے تھے اندر سے اس طرح کا ہے چلو چلو آج ہو آج ہو آج ہو اب ایک اور بہت پورانا ٹینک کھڑاو ہے تو ابھی ہم لوگ اس ٹینک کے اوپر شڑ رہے ہیں دیکھ کے چڑنا علی یہاں پہ تو اندر چھپنے کی جگہ بھی ہے گائز یہاں سے ٹینک کو چلاتے تھے یہ دیکھو چلو اندر چلیں علی جاؤ اندر جاؤ ٹینک کے اندر جاتا ہوں گائز یار یہاں پہ کچھ ہونا پانک کے اندر بتا چلے مجھے کوئی چیز چیز نہ کٹ لے پڑے اندر دروازہ بھی ہے جانا پڑے گا ایک منٹ موبائل پکڑو موبائل پکڑو موبائل پکڑو یہ بھی جا رہے ہیں اپنی جان پر چلتے میں جا رہا ہوں ٹینک کے اندر بھے یار میں تو آئے نہیں رہا ہوں ٹینک کے اندر آنا زائد نے موٹے جو آپ ٹینک کے اندر میں آگیا ہوں اور اندر سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں سے بیٹھ کے ٹینک چلا رہے تھے ہوئے علی ہلو نہیں یہ ایکسی لیٹر ہے ٹینک کا اب تو بالکل جیم ہوا ہوئے پر پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں تو دروازہ بھی ہے یہ پورا ٹینک کا انجان ہے پیچھے یہاں پہ دیکھو سٹول بھی لگاوا ہے یہاں پہ بیٹھتے تھے سوجی وغیرہ میں اوپر آؤں گا تو اتنی جگہ نہیں ہے ایک بندہ جا سکتا ہے حمزہ بھی اوپر چڑھ رہا ہے چلو پہلے میں نکلتا ہوں پھر آپ اندر جانا نہیں جاؤ اب آپ جاؤ اندر اور اوپر سے آپ لوگوں کو میں ٹینک دکھاتا ہوں یہاں سے بھی بندہ نکل سکتا تھا دیکھنے کے لیے دیکھو یہ بھی ایسے کھول سکتے ہیں نہیں یہ نہیں کھول رہا علی جاؤ اندر دروازے کے اندر نہیں کہا نہیں میں نے کہا جاؤ آپ اندر جاؤ دروازے کے اندر نہیں جاؤ جاؤ نیچے اترو علی ٹینک کے اندر چلا گیا ہے ہاں علی بتاو ٹھیک ہے ٹینک اندر یار خطرناک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں بہت پرانے ٹینک کھڑا ہوئے میں بھی آ رہا ہوں چلو بھاہی راجو ہم لوگ تو ٹینک سے نیچے اتر گئے لیکن مجھے لگتا ہے علی کہ ٹانگ پھس گئی ہے ٹانگ پھس گئی نکلنے کی کوشش کرو نکلو 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 حمزہ یار نکالنا ہے یہاں پہ بھی نیند آ گئی ہے کیا نہیں پھر بھوک لگ گئی ہے نکلو نکلو یار اس کو جلدی نکالو ٹینک کے اندر فنس گئی علی نکال یار جلدی ٹانگ پھس گئی اس کی نکال چلو آ جاؤ نیچے آ جاؤ یہاں پہ اور بھی بہت ساری لیول کی چیز ہیں سامنے ایک میزائل ہے میزائل کے پاس چلتے ہیں جلدی آو یار آ جاؤ یار جلدی علی چلو سامنے چلتے ہیں سامنے ایک میزائل ہے جلدی آو میزائل کے پاس چلتے ہیں اڑ کے چاند پہ چلے جاؤ گا اڑ کے چاند پہ چلے جاؤ گے میزائل کے ساتھ چلو آو پھر ایک سامنے بہت بڑا میزائل ہے تو ہم لوگ ابھی میزائل کے اوپر علی کو چڑھا کے چیک کرتے ہیں یہ رہا بہت بڑا میزائل چڑھ جاؤ گے آپ کوشش کرو چڑھو آپ چلو دیکھاؤ پھر چڑھ کے دکھاؤ اور یہ میزائل آپ کو چاند پہ بھی لے کے جا سکتا ہے چلو پھر چڑھو گا اس علی چڑھنے والا ہے یہاں پہ اور بھی بہت سارے ٹینک کھڑے میں اور یہ ویلوگ بھی بہت بڑا ہو گیا تو اس ویلوگ کو میں یہیں سینڈ کر رہا ہوں یہاں پہ اور بھی بہت لیول کی چیزیں میں آپ کو پورا پارک وزٹ کرواؤں گا اور علی بھائی صاحب دیکھو چڑھ گئے ہیں میزائل پہ میزائل کے اوپر لیڑ جاؤ اوہ یہ تو اصلی میں چڑھ گیا میں نے تو مزاگ کیا تھا واقعی مجھے لگ رہا بندروں کو سارے بندروں کو علی نے ہی ٹریننگ دی ہے لیڑ جاؤ میزائل کے اوپر تو گائز یہاں پہ اور بھی بہت سارے فن ہیں یہ ویلوگ بہت بڑا ہو گیا تو آپ لوگ لائک جاتے کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آگن ڈبا دو اور اس کا سیکنڈ پارٹ آپ لوگوں کو کل مل جائے گا تو آپ لوگوں نے وہ بھی ضرور دیکھنا ہے علی اوپر بیٹھ کے بولو سبسکرائب کر دو جلدی جلدی سبسکرائب کر دو جلدی سبسکرائب کر دو جلدی سبسکرائب کر دو